اس کے ساتھ میں ہوں محمد مرزے ہائی ٹینشن لائن ٹرپ ہو گئی کراچی میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ایک ہزار نو سو میں سے ایک ہزار چار سو فیڈر بن شہر کے اکثر علاقے سپلائی سے محروم شہر رقائد کا سی فیصد علاقہ بجلی سے محروم ہو گیا دوہزار پیس کے عام انتہابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں استعمال ہوں گی حکومت ہر جگہ ای وی ایم دکھانے کو تیار ہے قانون سازی کا عمل روا سال مکمل ہو جائے گا سینٹ یا مشترکہ سیشن میں جانا پڑا تو جائیں گے اپوزیشن احتجاج کرے یا پریشر ڈالے اگلا الیکشن فری اینڈ فیر ہوگا الیکشن کمیشن آپ کے پرانے طریقوں سے نہیں چلے گا اپوزیشن جو مرضی کر لے اگلا الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا حکومت نے صاف صاف بتا دیا اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان کے مابنے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر آوان کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیس کے عام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہوں گی حکومت ہر جگہ ای وی ایم دکھانے کو تیار ہے قانون سازی کا عمل روا سال مکمل ہو جائے گا سینٹ یا مشترکہ سیشن میں جانا پڑا تو جائیں گے بابر آوان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کو بالک نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ پورا تعاون کریں گے جب یہ ڈسکا میں جیت جاتے ہیں تو فوری زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں اپوزیشن الیکشن کے نتیجے کو قبول کرنے کا طریقہ دیکھے انشاءاللہ عزیز اگلے الیکشن 2023 کے اس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی ہر جگہ مشین ہر کمیٹی کو دکھانے کے لیے تیار ہے جو قانون سازی کا عمل ہے وہ ہم پورا کریں گے خواہ ہمیں سینٹ اور خواہ ہمیں جوائنٹ سیشن میں جانا پڑے دونوں جگہ انشاءاللہ عزیز قانون سازی کا عمل ہم پورا کریں گے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کے معونے خصوصی ڈاکٹر شہبازگی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن احتجاج کرے یا پریشر ڈالے اگلا الیکشن فری اینڈ فیر ہونا ہے اگلا الیکشن آپ کے پرانے طریقوں سے نہیں ہوگا آپ احتجاج کریں یا آپ جالی طریقے سے پریشر ڈالیں اگلا الیکشن تو انشاءاللہ فری اینڈ فیر ہونا ہے جو جو آپ کے جائز باتیں ہیں خدشات ہیں اس مشین کو چیک کریں ٹیسٹ کریں اس میں جو آپ کو خدشات لگتے ہیں وہ بتائیں تاکہ ان کو ریموو کیا جا سکیں شہبازگی نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس موقع ہے اگر کوئی خدشات ہیں تو مشین کو چک کریں ایسن اقبال نے کہا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اوپر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے کیسے پتا چلے گا کہ کسی ای وی ایم کا ساکٹوئیر تبدیل نہیں ہوا ایسن اقبال نے کہا کہ حکومت وزیراعظم امدان حضر سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ کینٹونمنٹ انتہابات کے لیے حکومت نے خزانے کے موں کو لدیے تو اس بات کی کون زمانت فرام کرے گا کہ ہر مشین میں مستند چپ لگا ہے اور کسی کا چپ یا سافٹ ویر اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا مریم نواز کا کہنا ہے کہ مفاہمت بہت دور حکومت سے تو بات کرنا بھی نہیں بنتی ملکی تاریخ میں اتنی نااہل حکومت نہیں آئی ساڑھے تین سال میں کسی نے بھی یہ خبر نہ سنی کہ آٹا چینی مہنگا ہو گیا شاہباز شریف نے قومی حکومت نہیں قومی مسالت کی بات کی تھی تمام جوادوں کو حکومت کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے کوشش ہے کہ اگل الیکشن میں حکومت کے داندلی پلان کو روکا چائے مفامت تو دور حکومت سے بات بھی نہیں ہوگی مریم نواز بازد موجودہ حکومت کو ملکی تاریخ کی نہاہل ترین حکومت قرار دے دیا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مفامت تو دور کی بات حکومت سے بات بھی نہیں کی جانی چاہیے حکومت سچ بولنے والوں سے ڈھرتی ہے حکومت نے عوام دشمنی کی مسال قائم کر دی تمام جماعتوں کو حکومت کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے کوشش ہے اگل الیکشن میں حکومت کے داندلی پلان کو روکا جائے مریم نواز نے کہا کہ شہباز شریف نے قومی حکومت نہیں قومی مسالت کی بات کی تھی بڑے مزیکہ خیز بات ہے میرے خیال ہے کارکردگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھا کچھ برا یا کچھ اچھا اس کو تو کارکردگی کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو تو تباہی اور بربادی کہنا چاہیے پاکستان کی تہتر سال کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی نا اہل گورنمنٹ آئی ہے نہ کبھی اتنی نا لائک گورنمنٹ آئی ہے اور نہ کبھی اتنی بے حص گورنمنٹ آئی ہے جو دھاندلی کے پلان لیے بنا رہے ہیں ان کو روکا جائے تاکہ ہمیشہ کیلئے اس حکومت سے اور ایسی جو حکومتیں ہوتی ہیں جو لائی جاتی ہیں مسالت کی جاتی ہیں ان سے عوام کی جان چھوٹے انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں کی انہوں نے نیشنل کنسنسز کی بات کی تھی ایک نیشنل جو ریکنسالییشن کی شاید انہوں نے بات کی تھی قومی حکومت کی میرا خیال ہے شاید نہیں کی مریم نواز کا کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں اتنی ناہیل حکومت کبھی نہیں آئی کس نے کس کا وقت ضائع کیا سب کے سامنے ہے ساڑھے تین سال میں کسی نے یہ خبر سنی چینی آٹا سستہ ہو گیا کہا یہ مسلط کی گئی حکومت ہے یہ اعتصاب نہیں انتقام ہے مجھے بتائیں ساڑھے تین سال میں تین سال میں کبھی کسی نے ایک دفعہ بھی یہ خبر سنی کہ آٹا سستہ ہو گیا ہے چینی سستی ہو گئی ہے پیٹرل سستہ ہو گیا ہے مریم نواز نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے نکاح میں شرکت کے لیے نہیں جا سکی بیٹے کے نکاح میں جانے کی اجازت مانگی نہ مانگ سکتی ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ ریگولیٹری اتھارٹی بیل میڈیا کی زبان بندی کا تسلسل ہے العزیزیہ اور ایون پیل ریفرنس میں سزاؤں کے خلافہ پیلیں اونچی آواز میں بات کرنے پر اسلام آفاد آئی کورٹ مریم نواز پر برہم مریم نواز کو معلوم نہیں عدالت کی عزت کیا ہوتی ہے جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ مریم نواز کے وکیل اتھارٹ کی عدالت سے موافق کی استعداد سمات آٹھ سپتمبر تک ملتوی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کپٹن ریٹائر سفتر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی مریم نواز اور کپٹن ریٹائر سفتر عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری مکمل کرائی سمات کے دوران قومی اعتصاب بیورو نیب کی جانب سے ملزمان کی آدم موجودگی پر زمانت خارج کرنے کی استعداد کی گئی مریم نواز جب عدالت میں داخل ہوئی تو انہوں نے اونچی آواز میں سلام بھکارا جس پر عدالت آلیہ کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور جسٹس آمیر فاروق نے ریمارس دیئے کہ پہلے نیب کی زمانت خارج کرنے کی استعداد نہیں سن رہے تھے لیکن عد بنتی ہے جسے یہ نہیں پتا کہ عدالت میں کیسے آتے ہیں اس کی زمانت خارج کیوں نہ کریں مریم نواز کے وکیل عدس معافی کی استعداد کی جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کے موکلہ کو کوڑ کے احترام کا علم ہی نہیں ہے جسے کوڑ کے احترام کا خیال نہیں ہے وہ زمانت کا بھی حق دار نہیں ہے بعد ازاں عدالت نے مریم نواز کے وکیل عطا تارڑ کی استعداد منظور کرتے ہوئے ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات آٹھ سبتمبر تک ملتوی کر دی فرخ و بیب کہتے ہیں کہ مریم نواز کہتی رہیں پاکستان تو کیا لندن میں بھی جائداد نہیں مریم نواز کے والد لندن میں شادیوں میں شرکت کر رہے ہیں مریم نواز کہتی ہیں کہ ایک ہی بیٹا ہے شادی میں شریک نہ ہو سکیں مریم نواز سمیت سب نے سیاست کو کاروبار سمجھا ہوا ہے شہباز شریف مریم نواز اور نواز شریف اور کیسز ہیں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے نون لکھ والے جو باتیں کر رہے ہیں بے بنیاد ہیں حکومت میڈیا کی آزادی اور ترقی کے لیے کام کر رہی ہے کتری خط کے معاملے میں انہوں نے خود اپنا مازالت بنایا وزر مملکت نے کہا کہ شریف خاندان کہتا ہے کہ اقتدار میں آؤ مال بناؤ پھر انتقام کا رونہ شروع کر دو شریف خاندان اعتصاب کو انتقام کا رنگ دے کر پیش کرتا ہے دونوں ہاتھوں سے انہوں نے ملک کو لوٹا بلاول بٹو نے کہا ہے کہ غریب عوام کی ترقی چاہتے آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی احساس کہنے والوں کو عوام کا احساس ہی نہیں ہے حاصف زرداری بی آئی ایس پی پروگرام لے کر آئے موجودہ حکومت نے کچھ نیا نہیں کیا صرف پیپلز پارٹی کی نکل کی ہے بلاول بٹو کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کر کے الٹا غریبوں کے گھر گرا دیئے عورتوں کو اگر حقوق ملے ہیں تو وہ صرف اسلام نے دیئے ہیں کچھ لوگ اسلام کے نام پر عورتوں کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں احساس کہتے ہیں ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے احساس احساس کہنے والے آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ عوام کی پہ تکلیف میں ہیں آپ کی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام خان صاحب کی تبدیلی کی مہنگائی کی سنامی میں روپ رہے ہیں اب یہ جو آج کل احساس احساس کہتے ہیں ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں معاشی انقلاب ہلف نہ لینے والے رکن پارلمنٹ کی نشست خالی صدر عارف علوی نے الیکشن تیسری ترمیم آڈین ایسن سو آزار اکیس پر دستگرد کر دیئے منتخب ارکان کو اجلاس کی پہلی نشست کے ساٹھ روز میں ہلف اٹھانا ہوگا وقت پر ہلف نہ اٹھانے پر منتخب رکن کی نشست خود بخود خالی ہو جائے گی دوسری جانب اسحاق ڈار کی سینیٹرشپ خطرے میں پڑ گئے ہیں اسحاق ڈار بارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو سینیٹ کے چھ سال کے لیے رکن منتخب ہوئے تھے بیرون ملک ہونے کے باعث انہوں نے تحال اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا اسحاق ڈار پنجاب سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کامیاب قرار پائی تھے وزیراعظم نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ماضی میں بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی موجودہ حکمت کی کوشش ہے کہ غریب بچوں کو تعلیم سے عراستہ کرے وزیراعظم عمران فان نے احساس تعلیم پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی بنیادی تعلیم بہت اہم ہے بدقسمتی سے ہم نے بچوں کی بنیادی تعلیم پر توجہ نہیں دی ہمارے ملک میں دو کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں ضروری ہے کہ ہم سکول سے باہر دو کروڑ بچوں کو تعلیم دلائیں جو ہماری بچیاں ہیں وہ زیادہ سکول سے باہر ہیں بچوں کی تعلیم کو وہ بدقسمتی سے ہم نے وہ اہمیت دی نہیں تعلیم کوئی نہیں اہمیت دی لیکن خاص طور پر اپنی لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی عمران فان کا کہنا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں جب لوگوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تو اپنے سرمایے کا نقصان کرتے ہیں بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی پڑی لکھی خاتون اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہے حکومت نے احساس تعلیمی پروگرام کا اجراء کر دیا جس کے تحت سہمائی تعلیمی وظائف کے تحت پرائیمری کلاس کے لڑکوں کو ایک ہزار پانچ سو جبکہ لڑکوں کے لیے دو ہزار روپے سہمائی ملیں گے سیکنڈری کلاس کے لڑکوں کو دو ہزار پانچ سو جبکہ لڑکوں کو تین ہزار روپے ملیں گے ہائر سیکنڈری کلاس کے لڑکوں کو تین ہزار پانچ جبکہ لڑکوں کے لیے چار ہزار روپے سہمائی وظیفہ مختص کیا گیا ہے طالبان کا کہنہ ہے کہ افوانستان میں حکومت سازی کے لیے مشاورتی عمل مکمل کر لیا گیا ہے افوانستان میں نئی حکومت کا تین روز میں اعلان کر دیا جائے گا نئی حکومت میں خواتین بھی شامل ہوں گی پانچ شیر میں مضاہمتی اتحاد کا وادی کے داخلی راستے پر طالبان کا حملہ پسپا کرنے کا دعوان وادی پر سرے سے حملہ کیا ہی نہیں گیا طالبان کرتے عمل افوانستان میں نئی حکومت کب بنے گی سب کو انتظار مشاورتی عمل مکمل تین روز میں نئی حکومت بن جائے گی طالبان کا اعلان دوہا سیاسی دستر کے نائب رکن شیر محمد عباد ستنگزئی نے برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نئی حکومت کا اعلان تین دن میں کر دیا جائے گا نئی حکومت میں گزشتہ بیس برس کی حکومت میں رہنے والے افراد شامل نہیں ہوں گے نئی حکومت میں متقی پریزگار اور تعلیم یافتہ افراد شامل ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت میں خاتین کی کافی تعداد ہوگی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ بڑے منصوبوں پر فائز ہوں گی یا نہیں شیر محمد عباس نے کہا کہ قابل ائرپورٹ کو دو دنگ میں بحال کر دیا جائے گا ائرپورٹ کی بحالی پر پچیس سے تیس ملین ڈالر خرچ ہوگا بحالی کے رقم قطر اور ترکی کی جانب سے مدد کے طور پر دی جائے گی تالبان رہنما نے مزید کہا کہ قانونی دستاویزات کے حامل افراد ملک سے باہر جا سکیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ بغیر دستاویزات والے پچیس سو افغانوں کو واپس بیج رہا ہے دوسری جانب تالبان رہنما انس حکانی نے ایل جزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی افغان حکومت کی تشکیل آخری مراحل میں ہے کندہار میں تالبان کے امیر ملہ حیبت اللہ اخوانزادہ نے اجلاس کس دارت کی جس میں ملک کی موجودہ صورتحال سیکیورٹی اور سماجی مسائل پر بات چیت کی گئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی حکومت کے خودخال جل سامنے آ جائیں گے ادھر پانچر میں مضامتی اتحاد نے وادی کے داخلی راستے پر تالبان کا حملہ پیسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے مضامتی افرنٹ کے ترجمان فہیم جشتی نے کہا ہے کہ حملے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے متعدد مضامتی جنگجو بھی زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب تالبان ترجمان کے معاون نے کہا ہے کہ وادی پر سرے سے حملے ہی نہیں کیا گیا ان کی افواج نے پانچر کا معاصرہ کر رکھا ہے لیکن انہیں امید ہے کہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین کا پانستان میں امریکی فوج کے جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ بیس سال کے دوران امریکی جرائم کی رپورٹ منظر عام پر آئیں ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان عوام کے خلاف جرائم کی رپورٹ کی تحقیقات ہونی چاہیئے امریکہ کی بیس سالہ مہیم علمی اور نقصانات پر اقتطام پھزیر ہوئی روسی افغانستان میں بیس سالہ امریکی جنگ کا خاتمہ جو بائیڈن انتظامیہ کا بوریا بسترہ گول ہوتے ہی طلبان نے ریاست کے امور اپنے ہاتھ میں لے لئے کابل میں ناکامی کے بعد امریکہ کو دنیا میں ندامت کا سامنا چین کا افغانستان میں امریکی فوج کے جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ روسی صدر کی بھی تنقید ترجمان چینی وزارت خارجہ نے افغانستان میں امریکی فوج کے جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے بیس سال کے دوران امریکی جرائم کی ریپورٹس منظر عام پر آئیں اخوان عوام کے خلاف جرائم کی ریپورٹس کی تحقیقات ہونی چاہیے دوسری جانب فرانسیسی خبر رسائے ادارے نے اے ای ای پی کی ریپورٹ کے مطابق روسی صدر نے نوجوانوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی بیس سالہ مہم علمیہ اور نقصانات پر اختتام پذیر ہوئی مہم کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا بیس سالوں میں امریکی فوج نے اپنی اقتدار جنگ زدہ ملکوں پر لاغو کرنے کی کوشش کی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بیس سالہ جنگ کا نتیجہ اخوانستان میں رہنے والوں اور امریکہ کے لئے صرف علمیوں اور نقصانات کی شکل میں سامنے آیا اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ باہر سے کچھ بھی مسلط کرنا ناممکن ہے وزیراعظم ہاؤس کے بعد وزیراعظم آفیس کے دروازے بھی عوام کے لئے کھول گئے ہیں وزیراعظم سیکریٹریٹ میں عوامی کے شہری وزیراعظم سردار عبدالکیوم نیازی نے شہریوں کے مسائل سنے وزیراعظم سردار عبدالکیوم نیازی نے شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لئے فوری قداماتی ہدایت کی وزیراعظم آزاد جمع کشمیر سردار عبدالکیوم نیازی نے شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے اقتدار عوام کی خدمت کے لیے دیا ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام مسائل بروے کار لاؤں گا عوام سے براہ راست رابطے کے لیے سپیشل ڈسک بنا دیا گیا ہے جو شہریوں کو سہولت اور آسانی فراہم کرے گا وزیراعظم نے بتایا کہ یہاں صرف تحریک انصاف کے ووٹرز کے نہیں بلکہ ریاست کے ہر باشندے کے مسائل حل ہوں گے حکومت پوری ذمہ داری سے عوامی مسائل سمجھنے اور قانون کے مطابق ان کا حل کرنے کی صحیح کر رہی ہے جاوید اقبال کی قیادت میں لافتہ افراد کے لیے قائم قومی کمیشن کی شاندار کار کر گئی لافتہ افراد کے لیے قائم قومی کمیشن نے 31 اگس تک 5885 کیسز نے مٹائے جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ اگس 2021 تاہر کمیشن کو 800 کیسز موصول ہوئے اگس 2021 کے دوران 22 نئے کیسز کمیشن کو موصول ہوئے جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ جبری طور پر لافتہ افراد کے کیسز کی تعداد 8122 ہو گئی چیئرمن لافتہ افراد کمیشن کا کہنا تھا کہ پنجاب 14 سن 9 خیبر پختونخواہ میں 17 کیسز نے امٹائے وزیر خارجہ شامل کریشی اور نیدرلینڈ کی وزیر خارجہ کی مشترقہ پرس کنفرنسز وقت جاری ہے جبری طور پرس کنفرنسز جبری طور پرس کنفرنسز با وہای چیز trabajo جبری طور پیش شخص خاندان Roma جبری طور پیشانی جبری طور پرس کنفرنسز جبری ضابقینس زیادے 普ر معلوم وطمق ہاتھ اپنی تو د Education بنیاب العمل because طور پرنسز خورتی جبری طور mening وعجار طور پر آMCائم نے انکل رجیب المطلح Pang snakes نیچین اسیم بع这么 Callum اور ستین ڈیوپین جنوب ڈیویویم ڈیوی پوکانی نیمتون بدا ہوجه پیالانی رانتا شرط انجان بدا یہ دیکھنے کی ایک دیکھنے کی نہیں ہے مجھے انجازы ہیں اور یہاں ہوتا ہے اور اور ہماراں ہوتا ہوں تایزیارہ ہے ایزا بروعہ افغانستان ایزا بہترین تحت ایک بس طریقہ پڑھم ویلیسا ہمارے اس کے پہلی میں ڈانی مدد بہترین کیوں ایزا ویلیسا ایزا 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 اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور نیترلینڈ کی وزیر خارجہ کی مشتر کا پرس کانفرمز پاکستان کے ساتھ ہالنڈ کے اچھے تعلقات ہیں وزیر خارجہ نیترلینڈ نے کہا نیترلینڈ کی وزیر خارجہ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا علیہ قرآنtoi آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیر خارجا شاہ محمود قریشی اور نیترلینڈ کی وزیر خارجا کی مشتر کا پریس کنفرنس اس وقت جاری تھی پاکستان کے ساتھ ہالینڈ کی اچھے تعلقات کے ہیں وزیر خارجا نیترلینڈ نے کہا نیترلینڈ کی وزیر خارجا کو پاکستان میں خوش حمدید کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا بولٹن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس سے ایک سو ایک افراد جہنباک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد پچیس ہزار آٹھ سو نو آسی ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ سٹھ ہزار چھ سو اٹھ آسی ہو گئی ملک میں کرونا کی جوتھی لہر خطرناک امواد کا سلسلہ دھم نہ سکا کیسز میں اضافہ جاری ان سی او سی کے مطابق کرونا وائرس نے مزید ایک سو ایک افراد کی جان لے لی محید وائرس سے امواد کی مجموعی تعداد پچیس ہزار آٹھ سو نو آسی تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار پائنس سو انسٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیر شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ تریسٹھ ہزار چھ سو اٹھاسی ہو گئی ملک میں مصبت کیسز کی شرعہ چھ آشاریات چھ تین فیصد ریکارڈ کی گئی اینڈ سی او سی کا مطابق پنجاب میں تین لاکھ سورانوے ہزار سات سو اٹھاس سن میں چال لاکھ بتیس ہزار چھ سو سیتیس خیبر پکتونخواہ میں ایک لاکھ باسٹھ ہزار چار سو دو بلوچستان میں بتیس ہزار دو سو اٹھالیس گلگت بلکستان میں نو ہزار نو سو انیس اسلام آباد میں نینانوے ہزار پائنس سو سولان جبکہ آزاد کشمیر میں بتیس ہزار دو سو اٹھائیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بر میں آب تک ایک کروڑ اٹھتر لاکھ نو ہزار چھ سو انتر افراد کے ترس کیا گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ترپن ہزار چھ سو سنتیس نے ترس کیا گئے آپ تک دس لاکھ تنتالیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے مریض سے چیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار چھ سو نوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے پچیس ہزار میں سمارٹ لاکڈاؤن کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا ہے سیکرٹی پرائمری اینڈ سیکرٹی ہیلتھ کیر نے نوٹیفیکشن جاری کیا نوٹیفیکشن کا اطلاق آج سے پندرہ ستمبر تک ہوگا کاروبار کے اوقات کار رات دس بجے تک مقرر ریسٹرانس میں پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ ویکسینیٹڈ افراد کی اجازت آؤٹڈور ڈائننگ رات بارہ بجے تک ایسو پیز کے ساتھ کھلی رکھنے کی اجازت انڈور شادی کی تقریبات میں صرف دو ساو افراد کی اجازت ہوگی آؤٹڈور شادی کی تقریب میں چار سو افراد کی اجازت ہوگی پنجاب بھر کے مزارات کھلے رہیں گے سیکنڈری پرائمری اور سیکنڈری ہیلت تمام سینما غر بند رہیں گے سیکنڈری پرائمری اور سیکنڈری ہیلت اور مذہبی ثقافتی اور دیگران تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی جم میں ویکسینیٹڈ افراد کو ورزش کی اجازت ہوگی سکاری اور نجی دفاتر میں سو فیصد عملے کی اجازت پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کی گنجائش ستر سے پچاس فیصد کر دی گئی ہے اور اتوار کو صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھولی رکھنے کی اجازت ہوگی اور ریلوے کو ستر فیصد گنجائش کے ساتھ چلنے کی اجازت ہوگی حکومت کی جانب سے پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود شہری ناہوش دکھائی دینے لگے پٹرول ایک روپے پچاس پیسے کم کرنے پر شہریوں نے حکومت پر ہی کڑی تنقید کر دی پٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی کے اثرات کیسے رکھے تفصیلات لاہور سے اوبیر خان کی اس رپورٹ میں لاہور میں حکومت وقت کی جانب سے کی گئی پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود بھی شہریوں کی حکومت پر کڑی تنقید پٹرول میں عوام کمی کے بعد خوش ہونے کی بجائے اب بھی حکومت کی جانب سے دیئے گئے ریلیف سے ناخوش دکھائی دی کیا خوشی کی بات کیا ہے اس میں ملک پچاسی روپے ایسے کرتا کرتا یہ لے گئے آپ دیوک سو بیس پر لے گئے اب وہ ڈیڑھ روپے کم کر کے کہہ رہا کہ میں نے بڑا کام کی ہے اسے ریلیف کہتے ہیں بڑھانا جاب داستہ سو روپے پانچ بانچ روپے تاستہ ساتھ ساتھ روپے تو کم کرنا ڈیڑھ روپے ہے جبکہ یہ خود کہتا تھا کہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے یا پٹرول کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے بل زیادہ آتے ہیں حکمران چور ہوتے ہیں عوام یہ دو سو روپے لیٹر تب بھی پٹرولل ہوئیں گے یہ تو ضرورت ہے بیسک ہے آپ کی زندگی کی جیسے ہم نے کھانا ہے تو کھانا ہے پٹرول دوڑھانا موٹسرکل تو یہ کومنٹ ہے اگر سستہ تھوڑا سا کر رہے ہیں تو مہنگا بھی تو زیادہ کر رہے ہیں جس کی ویسے غریب عمام نہیں اس طرح سروائب کر سکتی اوپر سے روزگار اس طرح سے نہیں ہے جبکہ پٹرول کی قیمت میں ایک روپے پچاس پیسے ڈیزل کی قیمت میں بھی ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا اور مٹی کا تیل بھی ایک روپے پچاس پیسے کمی کے بعد فروخت ہوگا یاد رہے افسادہ رات سے مسلسل تیل مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد تبدیلی سرکار نے شہریوں کو پٹرول پر اب ریلیف فرہم کیا ہے پٹرولیوں مسنوات میں مسلسل اضافے کے بعد آج کمی کی گئی مگن اس کے باوجود بھی شہریوں کے چہروں پر خوشی کی بجائے مایوسی دیکھنے میں آ رہی ہے کیمرمن خالد رمضان کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہار شامل کریں گے کھیل کی خبریں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ٹوکیو اولمپکس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں نے ملاقات کی آرمی چیف نے اولمپیلز کی کارکردگی اور جذبے گس رہا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے بلاقات کرنے والوں میں عرش ندیم، طلحہ طالب، حوالدار محمد خلیل سپاہی، گلفہام، جوزف شامل تھے اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ کھیلوں کو سپورٹ کیا ہے پاکستان کی نمائندگی کھلاڑیوں کے لیے احزاز کی بات ہے جبکہ قوم کے لیے باعث فخر ہے آرمی چیف نے کھلاڑیوں کو پاک فوج کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی کھلاڑیوں نے آرمی چیف کی جانب سے حوصلہ افضائی پر اظہار تشکر کیا نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے پاکستانی سکارٹ کا اعلان کر دیا گیا شانہواز دھنی محمد وسیم زاہد محمود اور محمد حارس پہلی بار ونڈے سکارٹ کا اشتصابن گئے صرف آزمد بغیر کوئی میز کھیلے سکارٹ سے باہر کر دیا گیا پاکستان کی ریکر بورڈ ہی اس ماجی رابطے ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان کے مطابق نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے قومیز کارٹ کا اعلان کر دیا گیا ٹیم کی قیادت بہا پر آزم کریں گے دیگر کھلاڑیوں میں فخر زمان امام الحق عبداللہ شفیق سعود شکیل خوشدل شاہ محمد رزوان محمد حارس افتخار احمد شاداب خان محمد وسیم فہیم مشرف محمد نواز عثمان قادر زاہد محمود شاہین شاہ آفریدی حسن علی حارس روف محمد حسنین شاہ نواز دھانی شامل ہیں انگلینڈ کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل سیریز میں شرکت کرنے والے حارس سوئل سلمان علی آغا اور سرفاز احمد سوئل مقصود ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ کی تازہ رنکنگ جاری کر دی ہے بابر عظم کا بلے بازو میں ساتھویں نمبر برقرار ہے بولنگ میں شاہین آفریدی بھی آٹھویں نمبر پر براجمان ہیں آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ کی تازہ رنکنگ جاری کر دی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی نئی فیرست کے مطابق بلے بازو میں انگلیش کپتان جو اے روٹ نے کیوی کپتان کین ویلیمز ہم سے پہلی پوزیشن چھیلی ہے اور بھارت کے روید شرما پانچویں ویراد کولی چھٹے جبکہ قومی ٹیم کے کپتان بابر عظم کا ساتھویں نمبر ہے بولر کی فیرست میں آسٹلیا کے پیٹ کیمز کا پہلا نمبر بھارت کے روید چندرن اشون دوسرے جبکہ شاہین شاہ آفریدی آٹھویں نمبر پر موجود ہیں اور رونر کی فیرست میں کوئی بھی قومی کھلاڑی شامل نہیں تاہم رویندرہ جدے جا تیسرے روید چندرن اشون ہی چوتھے اور بنگلہ دیش کے شکیب الہسن پانچویں نمبر پر موجود ہیں